مرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائیتھ کیمسٹی کے چپٹر نمبر فائیو کا آخری ٹاپک ہے جو ہمارے سمارٹ سلیبس میں ہے دیٹ ایز بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ اس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں جس ٹیمپریچر پر کوئی لیکویڈ بوائل ہونا شروع ہو جائے اس میں سے بابلز نکلنا شروع ہو جائیں ایسا کب ہوتا ہے جب اس لیکویڈ کا ویپر پریشر ہمارے اٹموسفیرک پریشر یا کوئی اور ادھر جو ایکسٹرنل پریشر ہے اس کے ایکول ہو جائے تو وہ کوئی چیز یا وہ جو لیکویڈ ہے وہ بوائل ہونا شروع جاتا ہے دیٹ ایمپریچر ایٹ ویچ ویپر پریشر آفہ لیکویڈ بیکمز ایکول ٹو دا اٹموسفیرک پریشر آر ایکسٹرنل پریشر is called بوائلنگ پوائنٹ مطلب دو چیزوں کا آپس میں ریلیشن ہے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں لیکھ لیتے ہیں جی آر اٹموسفیرک پریشر آر اٹموسفیرک پریشر آر اٹموسفیرک پریشر alpha liquid becomes equal to atmospheric pressure atmospheric pressure or external pressure is called boiling point ہاں جی ایسا temperature جس پر کسی liquid کا vapor pressure atmospheric pressure کے atmospheric pressure کیا ہوتا ہے جو ہمارا باہر فضاء کا جس کے اندر مختلف gases ہیں nitrogen ہے oxygen ہے carbon dioxide ہے اور کچھ اور gases ہیں ان کا ایک مل کر ایک pressure ڈیویلپ ہو ہوا ہے اس pressure کے equal ہو جائے تو وہ چیز boilانا شروع ہو جاتی ہے for example ہم نے اکثر سنا ہوا بھی ہے the boiling point of water the boiling point of water is 100 degree centigrade water جو ہے 100 degree centigrade پر boil ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ water کا جو vapor pressure ہے 100 degree centigrade پر atmospheric pressure کے برابر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ boil ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا mechanism کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے mechanism آبا boiling point when liquid is heated جب ہم کسی liquid کو heat کرتے ہیں یعنی گرم کرتے ہیں its molecule gain energy اس کے molecule کیا کرتے ہیں energy حاصل کرتے ہیں جب اس کو heat کیا جاتا ہے کیا پروائیڈ کیا پروائیڈ کر رہے ہیں energy کیا پروائیڈ کیا پروائیڈ کیا پروائیڈ number of molecules which have more than average kinetic energy increases تو اس liquid کے اندر جن molecules کی انہرڈ ہے kinetic energy جو جو کسی molecule کی موومنٹ کی وجہ سے پروڈیس ہو رہی ہے اور وہ تمام molecule کی تقریب ایک جیسی ہوتی لیکن جب ہم کسی liquid کو heat کرتے ہیں تو کچھ molecule کیا کرتے ہیں وہ energy gain کر کے ان کی جو kinetic energy ہے وہ باقی ساتھی molecules ہیں ان سے زیادہ ہو جاتی ہے یعنی average kinetic energy سے کچھ molecules کی energy بڑھ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے more and more molecules become energetic جیسے جیسے جو اس liquid کے اندر موجود inter molecule forces ہیں ان کے اوپر overcome کر لیتے یعنی غالب آجاتے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ طاقت وار ہو جاتے اس inter molecule forces سے another word یہ ہوا inter molecule forces break ہونا شروع ہو جاتی ہے due to this rate of evaporation وہ ظاہر ہے جب زیادہ سے زیادہ ویپر بن رہے ہیں زیادہ molecules کو انرجی مل رہی ہے تو زیادہ ویپر میں جا رہے ہم نے ویپر پریشر میں پڑھا تھا سپوز ہمارے پاس یہ کنٹینر ہے جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے سب کی پہلے انرجی ایک جیسی ہوتی ایوریج انرجی بڑھ جاتی ہے وہ یہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں اور جب ان کی زیادہ انرجی ہو جاتی ہے تو وہ سرفیس کو اسکیپ کار جاتے ہیں چھوڑ جاتے یعنی یہ کس میں کنولٹ ہو جاتے ہیں ویپر بن جاتے ہیں اب یہ جو ریٹ اف ایویپر ریشن ہے انکریز ویچ زیادہ دیں زیادہ ہیٹ سے زیادہ مالیکی کو انرجی گین کریں جب زیادہ انرجی گین کریں گے تو زیادہ ویپر بنیں گے جب زیادہ ویپر بنیں گے تو زیادہ ویپر پریشر جو ہے اس لیکوڈ کا ویپر پریشر آف لیکوڈ بکمز کیا ہو جاتا جی ایکوال کس کے ایٹموسفرک پریشر ایڈ اس سٹیج لیکوڈ سٹار بوالی وہ سٹیج جس کے اوپر اس لیکوڈ کا ویپر پریشر ایٹموسفرک پریشر کے برابر ہو جاتا ایکوال ہو جاتا تو جو لیکوڈ ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے دیفنیشن میں بھی ہم نے یہ پڑا تھا تیمپریچر ایٹ ویپر پریشر آف لیکوڈ بکمز ایکوال ایٹموسفرک پریشر اس کال بوال پوائنٹ اب اس کا ایک ریلیشنشپ دیکھتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا کہ بوال کی کوشش کرتے ہیں اگر اگر اگزیم میں لانگ پیسن میں آجائے تو آپ نے یہ گراف بھی بنانا ہے یہ جو گراف ہے یہ دو ویلیوز کے درمیان میں دراغ کیا گیا ایک ٹیمپریچر ایکس ایکس کے لانگ جو پر ٹیمپریچر ہوگا اور وائی ایکس کے لانگ کیا ہوگا ویپر پریشر ہوگا اور ویپر پریشر جو ہے ان کے درمیان میں ہم ریلیشن شو کر ہیں یہاں ہمارے پاس تین ایسے لیکوڈ ہیں جن کا ہم بولنگ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایتھر الکوحول اور وارٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکس ایکس کے لانگ دیکھیں ہم نے الانگ جو ویپر پریشر لیے ویپر پریشر ہمارا زیرو سے لے ملیمیٹر مرکری ملیمیٹر مرکری میں لیا تو یہ 5 سے 0 پھر 5 25 200 400 600 7 60 اور 800 تک ہم 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 شوک کی ہیں اب ہوتا کیا ہے ایڈ زیرو ڈگری سانڈگری جب زیرو ڈگری یہ بڑا سمجھنے والا گراف ہے اگر یہ سمجھا جائے تو بڑا آسانی سے ویپر پریشر اور بولنگ پنٹ کا ریلیشن شپ سمجھا جاتا ہے ہماری بک میں بدقسمتی سے یہ وی ایکسز کے لام کوئی ویلیو دی ہی نہیں گئی ویپر پریشر دی ہی نہیں گیا صرف یہ ویلی شو کی گیا جس سٹوڈن کنفیوز ہوتا ہیں کہ مطلب کس ویپر پریشر کے اوپر کس ترہا بولنگ پنٹ انکریز ہو گیا ویری سمپل دیکھیں اینڈ ڈیرو ڈیگری سنڈی جو ہمارے پاس ڈیرو ڈیگری سنڈی جب یہ تیمپرچر کہاں پہ ہے بلکل ڈیرو پہ ہے ویپر پریشر آف ایتھر اس 200 یہ جو ایتھر ہے اس کا ویپر پریشر کتنا ہے 200 اس کا ساتھ آپ یونٹ بھی لگ سکتے ہیں ملی میٹر مرکری دیکھیں جی ڈیرو ڈیگری سنڈی گری پر ایتھر کا ویپر پریشر کتنا تھا 200 اسی طرح اگر ہم اسی 0 ڈیگری سنڈی گری کے اوپر دیکھیں ویپر پریشر آف الکوہل الکوہل کا کتنا ہے جی 25 ملی میٹر مرکری اسی طرح اسی 0 ڈیگری سنڈی گری اوپر ہمارے پاس جو تیسرا لیکوڈ ہے وارٹر اگر ہم اس کا ویپر پریشر دیکھیں تو وہ جسٹ کتنا ہے جی 5 ملی میٹر آف مرکری دیکھیں ہم جو ہے ریلیشن شیپ ٹیمپری اور ویپر پریشر کے درمیان میں ریلیشن شیپ کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے دیکھا 0 ڈیگری سنڈی گری پر ایتھر کا ویپر پریشر کتنا ہے 200 الکول کا کتنا ہے 25 اور وارٹ کا کتنا ہے 5 دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر تیمپریچر کا کیا اثر پڑتا ہے جب ہم نے ہیٹ کیا تو پتا چلا when they are heated at 34.6 ڈگری سنڈی گری کس ٹیپریچر پر 34.6 ڈگری سنڈی پر کیا ہوا جی اس اثر کا جو ویپر پریشر ہے وہ اٹموسفرک پریشر کے ایکوال ہو گیا کتنا ٹیمپریچر پر 34.6 ڈگری سنڈی گری ہم نے اس کے اندر thermometer بھی لگا رکھا تھا جب دیکھا ٹیمپریچر 34.6 پہ 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 تو اثر کا جو ویپر پریشر تھا مرکری یا اگر اٹموسفرک کے یونٹ میں لیں تو 180 ہوتا یا 760 ٹار بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لیکوڈ کا ویپر پریشر اٹموسفرک پریشر کے ایکوال اس وقت ہوا جب ٹیمپریچر کتنا تھا 34.6 ہمیں ڈیفنیشن پڑھی تیمپریچر اٹموسفرک پریشر کہ جب کسی لیکوڈ کا ویپر پریشر اس کے اٹموسفرک پریشر کے ایکوال ہو جائے تو وہ چیز کیا ہونا شروع جاتی ہے تو اسی طرح بیٹے یہ جو ہمارے پاس ایتھر ہے وہ 34.6 پہ بائل ہونا شروع جاتا ہے ایتھر کا بائل پائل بھی یہی ہے 34.6 ڈیگری اسی طرح جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں الکوہل کو جب ہمارے الکوہل کو ہیٹ کرنا شروع کیا سٹارٹ میں 0 ڈیگری سین ڈیگری پر اس کا جو اٹموسفر پریشر تھا وہ 25 تھا کتنا تھا جی لیکن جیسے جیسے ہم نے اس کو ہیٹ کیا ہیٹ کرنے سو اس کے ویپر بنے ویپر بنے سو اس کا ویپر پریشر بڑھا ویپر پریشر بڑھتے بڑھتے 760 تک پہنچ گیا جب 760 پہنچ 760 کا مطلب ہے کہ یہ اٹموسفر پریشر ہے کون سا پریشر ہے جی اور اس پر وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا اس پریشر آف ایتھر کتنا ہو گیا 760 بنا تھا 760 پہ آگیا نا تو وہ اس نے بوائل کرنا شروع کر دیا اسی طرح جب ٹیمپریچر کتنا ہوا 78 ہوا کس کا الکول کا تو اس وقت کتنا ہو کس کے اکول ہو اس کا ویپر پریشر 760 بات ہم ویپر پریشر بوائل ہونا شروع ہو جب ہم بڑھ آیا جب ہم ہم پاس تھا وارٹ جب ٹیمپریچر ہندر ڈگری سین ڈگری ہوا کتنا ہوا جی ہندر ڈگی دیکھیں یہ ہندر ڈگری سین ڈگری پریشر تو وارٹ کا اٹموسفرک پریشر کتنا ہو گیا جی 760 ملی میٹر آف مرکری جو کہ کیا ہے اٹموسفرک پریشر جو ہی اس وارٹ کے ویپرز کا پریشر ہے اٹموسفرک پریشر کے ایکوال ہوا یعنی 760 ہوا تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ وارٹ کا جو بوائل پوائنٹ ہے وہ ہندر ڈگری سین اگر ہم اس تین وں سٹیٹمنٹ سے دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ بڑھانے سے ویپر پریشر پر ایفیکٹ پڑتا ہے کس طرح 0 ڈگری سین ڈگری پر ہم نے چیک کیا اس بات کو دوبارہ رپیٹ کر 0 پر کیا ایتھر کا ویپر پریشر تھا 200 تھا لیکن جیسے بڑھایا 34.6 پہ پہنچا تو ایٹموسفرک پریشر یعنی 760 کے ایکوال ہوا اور بوائل ہونا شروع ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس الکوہل تھا 0 ڈگری سین ڈگری پر اس کا ویپر پریشر کتنا تھا 25 لیکن جیسے ہم نے اس کو ہیٹ کرنا شروع کیا اس کے ویپر پروڈیس ہوئے ویپر پریشر بڑھنا شروع ہوا اور ویپر پریشر جب اس کا 760 پہ پہنچا کس ٹیمپریچر پر 70 پر بوائل ہونا شروع کیوں بوائل شروع ہوئی بیکاز الکوہل کا ایٹموسفرک پریشر جو ہے الکوہل کا ویپر پریشر ایٹموسفرک پریشر کے ایکوال ہوگیا تو وہ بوائل ہونا شروع گیا سیمیلر لی 0 ڈگری پریشر کتنا تھا 5 تھا ہم نے اس کو ہیٹ کرنا شروع کیا اس کا بڑھنا شروع گیا بڑھتے 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 وہ 760 پہ پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر بھی کتنا ہو چکا ہے 100 اور جی بڑھتے اب ہم دیکھیں گے اس کے فیکٹر فیکٹر افیکٹنگ دا بوائلنگ پوائنٹ وہ والے فیکٹر جو بوائلنگ پوائنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جی نیچر آف لیکویڈ کہ لیکویڈ کی نیچر جی ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پر دیپینڈ کرتی یا بوائلنگ پوائنٹ اس کے اوپر دیپینڈ کرتا نیچر ہمارے پاس دو طرح کے لیکویڈ پولر اور نان پولر پولر لیکویڈ پولر کی بوائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں کیوں نان پولر کی نسبت پولر لیکویڈ کے بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہوتے ہیں ریزن کیا ہے ہوتا ہے یا پولر کمپاؤنڈ وہ والے کمپاؤنڈ جو دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے آپس پر ملنے سے بنتے ہیں جب اور ان کے درمیان میں میوچل شیرنگ آف الیکٹرون ہوتی وہ جو شیرڈ پیر کی آن ایکوال اٹریکشن کی وجہ سے ان کے پر ایک پولارٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کے اندر جو ہیں انٹرمالیکلو فورسے ڈیویلپ ہوتی جبکہ نان پولر کے اندر انٹرمالیکلو فورسے ہوتی ہیں جبکہ نان پولر کے اندر انٹرمالیکلو فورسے ڈیویلپ ہوتی ہیں اس لئے ان کا بولنگ پوائنٹ جو ہے وہ کام ہوتا ہے اگزیمپل بولنگ پوائنٹ آ وارٹریز ہنڈ ڈیگری سینٹی کے وارٹر کا جو بولنگ پوائنٹ کتن ہے جی ہنڈڈ جبکہ اس کے مقابلے میں اتھائل الکول کا کتن ہے جی سیونٹی ایٹ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ پولر لکورڈ ہے اور اسکے اندر سٹшронگ انٹرمالیکلو فورسے یعنی ہائیڑغیرگر 옛 ا popular جبکہ ایتھائیل الکول کا کتن ہے ڈیویلپ نہیں آتا جس مرد انٹرمالیکلو فورسے نہیں تو جس کے اندر انٹرمالیکلو فورسے سٹametوں گی ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آج ہے انٹرمالیکلو فورسے کی ٹھائی کو ہے اب تقریباً وہی باتیں اس میں ریپیٹوں نہیں intermolecular forces play very important role on boiling points of liquid liquids کے boiling points میں intermolecular forces کا بڑا role ہے کیسے کہتا ہے substances having stronger intermolecular forces وہ substance جن کے اندر intermolecular force strong ہے having high boiling point ان کے boiling point کیا ہوں گے high because such because of reason کہا جی such liquid attain a level of vapor pressure equal to external pressure at a high temperature ایسے molecules ایسے liquids جن کا intermolecular force جن میں strong ہوتی ہے ان میں ان کے vapor pressure کو external pressure یا atmospheric pressure کے level پر لانے کے لیے زیادہ heat کی ضد پڑتی ہے زیادہ high temperature پر جا کے اس کا vapor pressure atmospheric pressure کے equal ہوتا ہے تب جا کے وہ boil ہوتا ہے سو اگزمپل کیا ہوئی وہی والی دوبارہ کوٹ کر سکتے ہیں boiling point of water is 100 سے مغیر بیتی ہے اور ان کے لیے زیادہ ضد پڑتی ہے کامی جاتا ہے لیکن میں اس کے بار پڑت سے مغیر بھی ڈیسے وہی والی آفی ہوتے ہیں اے پڑت سے مغیر بھی Water مغیر بھی کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا تھا دیفینیشن میں بھی پڑھا کہ وہ وہاں ٹیمپریچر جس کے اوپر کسی لیکویڈ کا ویپر پریشر جو ہے ایکسٹرنل پریشر کے ایکول ہو جائے یا اٹماسفرک پریشر کے ایکول ہو جائے اسی ٹیمپریچر پر وہ چیز بوائلانا شروع جاتی ہے تو کہتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ آفا لیکویڈ ڈیپینڈز اپان دا ایکسٹرنل پریشر بوائلنگ پوائنٹ آفا لیکویڈ اسی طرح اٹماسفرک پریشر باڑھا دیں ب bunuے پانی 800 دگری طریق پر بوائل ہوتا ہے یہی پانی جو ہے اگر ہم ساوات میں شومالی لاکھا جات میں جائیں جہاں پاہڑی لاکھوں میں جائیں وہاں یہ role possible ہے سانٹی گرید پر بائل ہو جائے یا آسکتا ہے سیکنہوں نے نیانٹی ڈگریnde دیگری ہی ڈیگری دیگری پر بائل ہو جائے تجاؤں اٹموسفریک پریشر کم ہوگا تو بائلنگ پریشر بی کم ہوجد ہے یعنی جتنا ایکسٹرنل پریشر یا اٹموسفرک پریشر ہائی ہوگا اتنا بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہوتا جائے گا جتنا آپ ایکسٹرنل پریشر کو کم کرتے جائیں گے اٹموسفرک پریشر کو کم کرتے جائیں گے اتنا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہوتا جائے کیوں دونوں نے جب ویپر پریشر اور ایکسٹرنل پریشر نے ایکول ہونا ہے تو اس پر چیز نے بوائل ہونا شروع ہونا ہے یہی جو اصول ہے اس کی اگزمپل میں جو پریشر کوکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جو کھانا بناتے ہیں تو اس کو دیر سے تیار ہوتا ہے اگر وہی چیز ہم جو ہے پریشر کوکر کے اندر پکا لیں تو وہ جلدی گل جاتی ہے جلدی پک جاتی ہے ریزن کیا ہے جو پریشر کوکر ہوتا ہے وہ اس کو سیلڈ کر لیتے ہیں ہر طرف سے کلوزڈ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ ویپر پریشر پروڈیس ہوتے ہیں جب زیادہ ویپر پروڈیس ہوتے ہیں وہ ویپر کو باہر نہیں نکلنے جاتا ہے پریشر زیادہ ڈیویلپ ہوگا جب ویپر پریشر اس کا بڑھے گا تو آفکورس اس کا بولنگ پوینڈ بھی بڑھے گا تو وہ اس طرح چیز کو زیادہ ہیٹ ملتی ہے وہ گوشت وغیرہ جو بھی چیز وہ جلدی گل جاتا ہے جیسے اوپن کسی برتن میں اس کو پکایا جائے جیسے اوپنید